بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں آج میں آپ کو سفید لوبیا مسالہ کی ریسپی بتاؤں گی جو بہت ہی مزے کی بند کر تیار ہوگی اس کے لئے ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ سفید لوبیا جس کو انگلیش میں بلیک آئی بین بھی کہتے ہیں بگو کر پانچھ گینٹے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد بگونے کے بعد میں نے پریشر ککر میں گلا لیا ہے اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہیں تو کڑ لیں لیکن میں نے پریشر میں اس کو پانچھ سے دس منٹ کے لئے میں نے اس کو پریشر ککر میں گلا لیا ہے دس منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے سفید لوبیا اچھی طرح گل جائے تو آپ بمیس کا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے آدھا کپ آئل کراہی میں ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون زیرے کا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز جس کو چوب کیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے پیاز کو آئل میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے اور پاہم سے دس منٹ کے لیے اس کو فرائی کر دے پاہم سے دس منٹ میں پیاز ہلکا سال لائٹ برون ہونے لگا ہے لائٹ برون پیاز ہونے کے بعد اس میں ایک چمچ ادرک رسن کا شامل کر دے آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے دو تین منٹ کے لیے بھون لے تاکہ ادرک رسن کی جو سمیل ہے وہ ہوتم ہو جائے ان تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹماتر جو سلائس کیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں جس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ ہلدی آدھا چمچ کشمیری میرچ کا اور ایک چمچ پیسا ہوا سقا دنیا کا شامل کردیں تمام مسالے آپ اپری مرضی کے مطابق بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کردیں آدھا گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر leave اور اس کو دو تین منٹ کے لیے کور کر دیں دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میش کر لیں میش کرنے کے بعد اس میں جو سفید لوپیا جس کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد میں نے اور پانی کا استعمال نہیں کیا صرف بوائل والا پانی ہی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو مس کرنے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ سفیل لوبیا بن کر تیار ہو گیا ہے اور سب سے اینڈ میں ایک دو ہری میرچے جس کو میں نے چوب کر دیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد ایک چمچ میتھی کا شامل کر دیا ہے اور ایک چمچ گرم مسالے پوڈر کا بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک لیمو بھی اس میں ڈال دیا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے اور اس کو ڈش اوٹ کر دے یہ دیکھیں کس قدر موزے کا بان کر تیار ہوا ہے آپ گریوی آپ اپنی مرضی کے مطابق کامیات زیادہ کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اگر ریسپی پساند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ